گوڑ ابھی آزاد پھر رہے ہو آقف نے ایک گہرا سانس لیا خوش قسمت ہو سلاہ نے جواب میں کچھ نہیں کہا آقف نے ایک بات کو گلو کمپارٹمنٹ کھول کر اندر سے کیسر نکالنا چاہی اس کا دھیان ذرا بھٹکا اور کیسر نکالتے نکالتے گلو کمپارٹمنٹ سے بہت سے چیزیں سالار کی گود میں اور پیروں میں آ پڑی تو بیڈ آقف نے بے اختیار کہا سالار جھکا چیزیں اٹھانے لگا آقف نے گاڑی کے اندر کی لائٹ جلا دی وہ چیزوں کو سمیٹ کر گلو کمپارٹمنٹ میں رکھنے لگا تھا جب وہ ٹھٹک کر رہ گیا کسی نے اس کے جسم میں جیسے کرنٹ سا دھوڑا دیا گلو کمپارٹمنٹ کے کونے میں ایرنگ پڑے تھے سالار کے ہاتھوں میں بے اختیار لگزش آگئی بائیں ہاتھ پڑھا کر اس نے ان ایرنگ کو باہر نکال لیا وہ اب اس کی ہتھیلی پر گاڑی کے اندر جلتی روشنی میں چمک رہے تھے وہ بھی کینی کے عالم میں اسے دیکھ رہا تھا بہت سال پہلے اس نے ان ایرنگ کو کسی کے کانوں میں دیکھا تھا ایک بار دو بار تین بار چوتھی بار وہ انہیں اب دیکھ رہا تھا اسے کوئی شبہ نہیں تھا وہی ماما حاشم کے ایرنگ تھے وہ آنکھیں بند کر کے کاغل پر ان کا ڈزائن اتار سکتا تھا ہر پیچ و خم کو آقف نے اس کی ہتھیلی پر وہ ایرنگ اٹھا لیے کسی نے جیسے سالار کا سکتا توڑ دیا تھا آقف ان اور ایرنگ کو ایک بار پھر گلو کمپارٹمنٹ میرا کر رہا تھا یہ ایرنگ وہ اٹکتے ہوئے بولا یہ تمہاری بیوی کے ہیں سالار نے اپنے سوال کو مکمل گیا بیوی کے آقف ہنسا کامان یار بیوی کے ہوتے ہو میں یہاں رکھتا سالار پلکیں جبکائے بغیر سے دیکھتا رہا پھر اس نے سرسری آواز میں کہا یار ایک گرر فرنڈ میرے پچھلی رات ساتھ تھی یہ ایرنگ میرے بیڈروں میں چھوڑ گئی کچھ ایمجنسی میں اسے جانا پڑا کیونکہ روحہ واپس آگی تھی میں یہ ایرنگ لاکر گاڑی میں رکھ رہی ہے کیونکہ آج میرا اس کی طرف جانے کا ارادہ ہے آقف بڑی بیتکلوی سے بتا رہا تھا گرر فرنڈ سالار کے ہلک میں جیسے پھندہ لگا ہاں گرر فرنڈ ریڈ لائٹ ایریا کی ہی ایک لڑکی ہے اب ادھر ڈیفینس میں شفٹ ہو گئی ہے کیا کیا نام ہے اس کا امامہ ریڈ لائٹ ایریا کی لڑکی تو کبھی نہیں ہو سکتی یقینا مجھے غلط فہمی ہوئی ہے اس نے آقف کو دیکھتے ہوئے سوچا سنوبر آقف نے اس کا نام بتایا سالار نے چہرہ موڑ کا ہاتھ میں پکری ہوئی چیزیں گلو کپارٹمنٹ میں رکھ کر اسے بند کر دیا اسے واقعی غلط فہمی ہوئی تھی آقف گاڑی کی لائٹ آف کر چکا تھا سیڈ کی پوش سے ٹیک لگا کر سالار نے گہرہ سانس لیا مگر یہ اس کا اصلی نام نہیں ہے آقف نے بات جاہی رکھی اصلی نام اس کا امامہ ہے سالار کے کانوں میں کوئی دھماکہ ہوا تھا یا پھر پگلا ہوا سیسا جو کسی نے اس کے کانوں میں انڈیل دیا تھا آقف اب سٹیرنگ پر تھوڑا آگے جکے ہوئے ہونٹوں میں دبا کر سگرٹ لائٹر جلا رہا تھا تم نے کیا کہا سالار کی آواز میں لگ ذر سی کیا کہا آقف نے سگرٹ کا کش لیتے ہوئے کہا نام بتا رہے تھے تم اس کا ہاں امامہ تم جانتے ہو اسے آقف نے عجیب سین اس کا ہٹ کے ساتھ سالار کو دیکھا کھٹکی کا شیشہ اب اس نے کھول دیا تھا سالار یک ٹک اسے دیکھتا رہا یوں جیسے وہ آقف کو پہلی بار دیکھ رہا تھا ایرنگ دب اس کی مٹھی کی گریفت میں تھے میں کیا پوچھ رہا ہوں یار تم جانتے اسے آقف نے ہونٹوں سے سگرٹ انگلیوں میں منتقل کرتے ہوئے کہا میں سالار نے کچھ بولنے کوشش کی اپنی آواز اسے کسی کھائی سے آتے ہو محسوس ہوئی ریڈ لائٹ ایریا میں وہ آخری جگہ تھی جہاں اس نے کبھی امامہ کے ہونے کا تصور کیا تھا گاڑی کے اندر چلتے جانے والی روشنی میں آقف نے بہت گوھر سے دیکھا اس کے زرد پڑھتے ہوئے چہرے کو اس کی ہاتھ کی بند مٹھی کو اس کی کپاتے ہونٹوں کو اس کے بے ربط اور بے مانی لفظوں کو آقف مسکرا دیا اس نے اس کے کندے پر تصلیہ امیس انداز میں جھپکی دیں ڈانٹ باری یار کیوں گھبرا رہے ہو وہ صرف گھر فرنڈ ہے میری اگر تمہارے اور اس کے درمیان میں کچھ ہے تو کوئی بات نہیں ہم تو پہلے بھی بہت کچھ شیئر کر لیا کرتے تھے یاد ہے نا تمہیں آقف نے کہکل آیا پھر اس نے بارود میں تیلی بھینکی یہ تو پھر ایک لڑکی ہے مال روڈ پر کتنا رشت تھا آقف کتنی بار گاڑی سے گاڑی چلا رہا تھا ان دو سوالوں کے ساتھ سالار نے یہ بھی نہیں سوچا کہ سٹیلنگ پر موجود شخص پر جپٹنے کی صورت میں خود اس کے ساتھ کیا ہو سکتا تھا اس نے پلک جپکتے ہی آقف کو گلے سے پکڑ لیا آقف کا پاؤں بے اختیار بریک پر آیا گاڑی ایک جٹکے سے رکی وہ دونوں پوری کوئر سے ڈیش بورٹ سے ٹکرائے سالار نے اس کے قادر کو نہیں چھوڑا آقف حواث باختی کے عالم میں چلایا اسے دور ہٹانے کی کوشش کی پاگل ہو گئے ہو سالار بہت گھر رہا اس کے ہاتھ میں ایک بار پھر آکے گزن پر تھے آقف کا سانس رکھنے لگا تھا اس نے کچھ غصے اور حواس باختی کے عالم میں ہی سالار کے موں پر مک کمارا سالار بے اختیار جٹکا کھا کر پیچھے ہٹا اس کے دونوں ہاتھوں پر آقف کے پیچھے موجود گاڑیاں ہارن پر ہارن دے رہی تھی وہ سڑک کے وست میں کھڑے تھے اور یہ ان دونوں کی خوش قسمتی تھی کہ اس طرح اچانک گاڑی رکھنے پر پیچھے سے آنے والی گاڑی ان سے نہیں ٹکلائی سالار دونوں آجوں سے اپنا جبرہ پکڑے ہوئے اپنی سیٹ پر دوہرہ ہوا تھا آقف نے اسے اپنے ہوش آواز کو قابو رکھتے ہوئے گاڑی کو کچھ آگے ایک سنسان زیلی سڑھ پر موڑتے وہ ایک طرف روک لیا سالار تب تک سیدھا ہو چکا تھا وہ اپنے ہاتھ کی ہتھیلی سے ہنٹوں اور جبرے کو دبائی وینڈ سکین سے باہر دیکھ رہا تھا چند پہلے کا اس طالب گائب ہو چکا تھا آقف نے گاڑی روکی سیٹ پر بیٹھے بیٹھے ہی اس کی طرف مڑا اور کہا کیا مسئلہ ہے تمہارا میرے ساتھ میرے گلے کیوں پڑھ رہو میں نے کیا کیا ہے بلاند آواز میں بات کرتے ہیں اس نے ڈیش بورڈ سے ٹیشو اٹھا کر سالار کی طرف بڑھایا اس نے سالار کی شرٹ پر خون کے چند کترے دیکھ لیا تھے سالار نے یکے بعد دیگرے دو ٹیشو نکال لیا اور ہونٹ کو اس کونے کو صاف کرنے لگا جہاں سے خون رس رہا تھا گاڑی کے ایکسیڈن ہو جاتا تو آقف نے کہا سالار کو ہاتھ صاف کرتے ہوئے دوبارہ ایرنگ کا خیال آیا اس نے یکم جھکر پائیدان میں سے ایرنگ دھوننا شروع کر دیا خود پر پر گاڑی چاڑ جاتی یا آقف بات ادھونی چھوٹ کر اسے دیکھنے کیا دھون رہے ہو وہ ایرنگ سالار نے مقصر کا آخر بیکتہ جلایا کیا پرابلم ہے سالار میری گررفرنڈ کے ایرنگ دیں میرا پرابلم ہے یہ ایرنگ یہ اس کا پرابلم ہے تمہارا نہیں ہے سالار یک دم رک گیا اسے اپنی نامکول حرکت کا احساس ہوا وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا ٹیشو کو کھڑکی سے باہر بھینگتے اسے دم گھڑتا ہوئے محسوس ہو رہا تھا آقف ماتے پر بل لیے اسے دیکھتا رہا تمہارا اور سنوبر کا کوئی آقف بات کرتے ہوئے محتاط اندازے میں رک گیا وہ اندازہ نہیں کر پا تھا کہ پچھلی بار اس کے جملے میں ایسا کونسا لفظ تھا جس نے اسے مشتل کیا تھا وہ دوبارہ غلطی دورانہ نہیں چاہتا تھا I am sorry سالار نے اسے رکنے پر کہا اوکے فائن آقف کچھ مطمئن ہوا تم اور سنوبر وہ پھر رک گیا تم نے کیا کہا اس کا نامی ماما ہے سالار نے گردر موڑ کر اس کا چہرہ دیکھا آقف کو بے اختیار اس کی آنکھوں سے خوف آیا وہ کسی نارمل انسان کی آنکھیں نہیں تھی غیشت بیچارگی خوف وہ ہر تاثر لیے ہوئے تھیں ہاں اس نے ایک بار مجھے بتایا تھا شروع میں ایک بار اپنے باریں بتا رہی تھی تب اس نے کچھ مجھے بتایا تھا اس کا حلیہ بتا سکتے ہو تم مجھے سالار نے مہم سی امید کے ساتھ کہا ہاں کیوں نہیں آقف گردر آیا بہت خوصہ سے فیر ٹال آقف اب اٹکنی لگا کالی آنکھیں ہیں بال بھی پہلے کالے سابڈائی کیے ہوئے اور کچھ بتاؤں کیا وہ زیچ ہوا سالار نے آنکھیں بند کر کے ورنڈ سکین کی طرف چہرہ کر لیا گھٹن کچھ اور بڑھ گئی تھی امامہ حاشم ہے اس کا نام وہ ورنڈ سکین سے باہر دیکھتے ہوئے بڑھ بڑھایا پتہ نہیں باپ کا تو نام نہیں بتایا تھا اس نے اور نہ ہی میں نے پوچھا آقف نے کہا امامہ حاشم ہی ہے وہ وہ بڑھ بڑھایا اس کا چہرہ دھوان دھوان ہو رہا تھا یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا سب میں ذمہ دار ہوں یہ سب کچھ کا کس چیز کے ذمہ دار ہوتا ہوں آقف کو تجہسس ہوا سالار خموشی سے ورنڈ سکین سے باہر دیکھتا رہا آقف جواب کا انظار کرتا ہا چند منٹ کی خموشی کے بعد سالار نے گردن موڑ کر اس سے کہا میں اس سے ملنا چاہتا ہوں ابھی اور اسی وقت آقف کچھ دیر اور اسے دیکھتا رہا پھر وہ ڈیش بورٹ سے موائل اٹھا کر ایک کال میں آنے لگا کچھ دیر تک وہ کوشش کرتا رہا پھر اس نے کندیر چکاتے ہوئے کہا اس کا موائل آف ہے پتہ نہیں وہ گھر پر ملے یا نہ ملے کیونکہ اب رات کافی ہو گئی ہے اور وہ آقف چپ ہو کر گاڑی سٹارٹ کرنے لگا لیکن میں تمہیں لے جاتا ہوں اس کے گھر آدھے گھنٹے بعد وہ دونوں ڈیفینس کے ایک بنگلے کے باہر کھڑے تھے جہاں پہنچنے تک ان دونوں میں کوئی بات نہیں ہوئی آقف اب اس وقت کو کوس رہا تھا جب اس نے سالار کو لفٹ دی تھی چند بار ہارن دینے پر باہر آیا وہ چوکی دار تھا سنوبر گھر پر ہے آقف نے اسے دیکھتے ہی پوچھا نہیں بی بی صاحبہ تو نہیں ہے وہ کہاں ہیں مجھے پتہ نہیں آقف کو سالار کو دیکھا پھر گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے سے کہا تم بیٹھو میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں آقف اس آدمی کے ساتھ اندر گیا اس کی واپسی دس منٹ بعد ہوئی تم کو اس سے بات کرنی ہے اس نے اندر بیٹھتے ہی پوچھا مجھے اس سے ملنا ہے آقف دوبارہ گاڑی سٹار کرنے لگا سفر پھر خاموشی سے تیہ ہونے لگا نو بج رہے تھے وہ ریڈ لائٹ ایریاں پہنچے جہاں سالار کے لئے وہ جگہ نہیں نہیں تھی صرف اس تکلیف کا احساس نے آتا جو اسے پہلی بار ہو رہا تھا آج یہاں ہے وہ کسی آدمی نے یہاں کی کچھ لڑکیوں کو بک کروایا ہے کسی فنکشن کے لئے وہ بھی انہی کے ساتھ جا رہی ہے آقف نے گاڑی سے اترتے ہوئے کہا تم بھی اترو بہت اندر جانا ہے اب سنوبر کو تو میں تم سے ملوانے کے لئے یہاں نہیں لاسکتا سالار باہر نکل آیا وہ آقف کے ساتھ ایک بار پھر ان گلیوں میں جانے لگا اسے اچھی طرح یاد تھا وہ اس طرح کی جگہ میں آخری بار وہاں کب آیا تھا اور وہاں کچھ بھی نہیں بگلا تھا انسانی گوشت کی تجارت تب بھی اسی ڈکے اچھو پہ انداز میں ہو رہی تھی اسے بہت کچھ اچھی طرح یاد تھا جب وہ پہلی بار اٹھارہ سال کی عمر میں وہاں آیا تھا پھر وہ کئی بار وہاں آتا رہا کئی بار کئی دفاع رکھ دیکھنے بعض دفعہ مشہور ایکٹرس کے کسی محفل میں شرکت کے لئے اور بعض دفعہ ان گلیوں کے دروازوں کھڑکیوں جو باروں سے لٹکتی جھانکتی نیم برہنہ عورتوں کو دیکھنے اسے جیب سے خوشی ملتی تھی ان گلیوں سے گزرتے ہوئے وہ وہاں کھڑی کسی بھی عمر کی کسی بھی شکل کی لڑکی کو یا عورت کو چند گھرنٹوں میں خرید سکتا تھا والٹ سے نکلتے ہوئے چند نوٹ وہاں کھڑی کسی بھی لڑکی کو سر سے پیر تک اس کا کر دیتے دنیا پیروں کے نیچے اور کائنات مٹھی میں ہونا اور کسے کہتے تھے اسے سرشاری کا احساس ہوتا اور بعد دفعہ وہاں راز گزارنے کے لیے ان عورتوں کے ساتھ جن سے وہ نفرت کرتا تھا چند روپوں کی خاطر جسم فروغ کرنے والیوں کے لیے وہ اس کے علاوہ اور جذبات کیا رکھتا تھا نفرت کے باوجود انہیں خریدتا تھا کیونکہ وہ خرید سکتا تھا اٹھارہ انیس سال کی عمر میں اسے یقین تھا کہ عورتوں میں کبھی کوئی ایسی عورت نہیں ہو سکتی تھی جس سے اس کا کوئی ذاتی تعلق ہوتا یا خونی یا رشتہ یا محبت اس کی ماں بہن ایلیٹ کلاس کی فر تھی اس کی بیو کو بھی اسی کلاس میں سے گھر میں آنا تھا اس کی بیٹی بھی اسی کلاس کی ہوتی ریڈ لائٹ ایریا کی عورتیں انہیں اسی کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے اسے یقین تھا اکڑی گردن اٹھی ہوئی تھوڑی اور تنے ہوئے عبروں کے ساتھ وہ اسی مخلوق سے جتنی نفرت کرتا کام تھی جتنی تضلیل کرنا چاہتا کافی تھی اور اب اب کس منہ نے کیا کیا سات پردوں میں رہنے والی اس عورت کو جس کے جسم پر کسی کی انگلی کے لمس طب کو برداشت نہیں کر سکتا تھا اسے اس بازار میں پھینک دیا گیا تھا اسے چند قدم آگے وہ شخص چال رہا تھا جس کا گاہک تھا اور سلال سکندر زبان کھولنے کے قابل بھی نہیں تھا آواز بلند نہیں کر سکتا تھا شکوار نہیں کر سکتا تھا وہ کسی سے کیا کہتا کیا وہ اللہ سے کہہ سکتا تھا کہ اس کے ساتھ یہ ایسا کیوں ہوا آخر اس نے ایسا کیا کیا تھا اس نے اپنے ہونٹ میچ لیے تھے اس کی کپاہٹ کو کیسے روکتا ان گلیوں میں آنے والا کوئی بھی شخص کسی بھی دعوے کے ساتھ یہ کہہ سکتا تھا کہ اس کے اپنے گھارہ اور اپنے خاندان کی عورت کبھی اس بغار میں نہیں آئے گی کسی دوسرے مرد کی جیب میں پڑے ہوئے نوٹوں کے عوض نہیں بکھ سکتی ماں بہن یا بیوی یا بیٹی یا پوتی یا نواسی یا آنے والی نصروں میں سے کوئی بھی سلاح سکندر کی زبان حلق سے نیچے کھینچ لے گئی تھی امامہ حاشم اس کی بیوی تھی اور اس کی منکوہہ تھی الیٹ کلاس کی وہ عورت جس کا اس بازار سے کبھی واسطہ نہیں پڑتا سلاح سکندر نے ایک بار پھر خود کو مارگلہ کی پہاڑیوں میں رات کی تاریخی میں درست کے ساتھ بندہ ہوا بے بسی کی انتہا پر پایا ہوں صاحب میں ساتھ چلو ہر عمر کی لڑکی ہے میرے پاس اس علاقے کی سب سے اچھی لڑکیاں قیمت بھی زیادہ نہیں ہے اس کے ساتھ ایک آدمی چلنے لگایا میں اس لئے یہاں نہیں آیا ہوں سلاح نے مدم آواز میں اس پر نظر ڈالے بغیر کہا کوئی ڈرنک چاہیے کوئی ڈرگ چاہیے میں سب کچھ سپلائی کر سکتا ہوں آقا نے یک دم قدم روک کر قدر اکھڑے بند آدمی اس آدمی سے کہا تمہیں ایک بار کہا ہے نا کہ ضرور نہیں ہے تو پھر پیچھے کیوں پڑ گئے ہو اس آدمی کی قدم تھم گئے سلاح خموشی سے چلتا رہا اس کا ذہن کسی آنڈی کی ذت میں آیا ہوا تھا اور امامہ آشم وہاں کب کیسے آگئی تھی ماضی ایک فلم کی طرف اس کی نظروں سے سامنے آ چکا تھا پلیز تم ایک بار ایک بار اس کے جا کر میرے بارے میں سب کچھ بتاؤ اسے کہو مجھ سے شادی کر لے اسے کہو مجھے کسی چیز کی ضرور نہیں ہے صرف ایک نام اس کو تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دھو گے تو انکار نہیں کرے گا وہ اتنی محبت کرتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے بہت سال پہلے اپنے بیٹ پر نیم دراز چپس کھاتے ہوئے ممبائل فون پر بڑے چنان کے ساتھ اسے بلکتے سنا تھا آئے دوی تم امامہ کی کیا لگتے ہو میں میں اور امامہ بہت گہری اور پرانے فرینڈز ہیں جلال انصر کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے سالار نے عجیب سی سرشاری محسوس کی جلال اس وقت امامہ اور اس کے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا وہ اچھی طرح اندازہ کر سکتا تھا اس سے جا کر صاف صاف کہہ دو کہ میں اسے شادی نہیں کروں گا موسیقا 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 موسیقی